اسلام علیکم آج ہم لیکچر نمبر ایٹین ایسے کا پارٹ فور ہے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ کمپلیٹ کورس کے لیے آپ کو تمام لیکچر سننے چاہیے جو اس سے پہلے دے چکے ہیں پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تری وہ ہم لیکچر نمبر فیفٹین سکسٹین اور سیونٹین میں کور کر چکے ہیں بلکہ سی ایسے کی کمپلیٹ گائیڈ لائن کے لیے آپ کو پچھلے تمام لیکچر بھی آپ کو سننے چاہیے تاکہ آپ کی کیونکہ وہ ایک سیکنس ایک سیکنس میں ایک آرڈر میں دیلیور کیا جا رہے ہیں اور آج اسی سی ایسے سیریز کا لیکچر نمبر ایٹین ہے اس میں ہم انٹرڈکٹری باتیں کر چکے ہوئے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے بات کی تھی کہ آپ نے کس قسم کا ٹاپک سیلیکٹ کرنا ہے اور ٹاپک سیلیکٹ کرتے ہوئے کون کون سی باتوں کا خیار رکھنا ہے آج ہم آؤٹ لائن کے اوپر بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لفظ آؤٹ لائن ہوتا ہے کچھ لوگ یہاں پہ آؤٹ لائن لکھتے ہیں ایس لکھتے ہیں اچھا سب سے پہلے آپ نے ایک ٹپ یاد رکھنی ہے کہ ایسے میں آپ جب آپ کو آنسر شیٹ ڈیلیور ہو تو آپ نے آنسر شیٹ کا جو آخری پیج ہے اس کو آپ نے رف آؤٹ لائن کے لیے مختص کرنا ہے اور پیپر سٹارٹ ہوتے ہی آپ نے ٹاپک سیلیکٹ کر کے رف آؤٹ لائن آخری پیج پہ بنانی ہے پھر آپ نے جب ایسے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے تو ایسے لکھتے ہوئے آپ نے پہلے ایک یا دو پیج چھوڑ دینے ہیں نیٹ آؤٹ لائن کے لیے اور پھر آپ نے ایسے لکھ کے پھر آپ نے آخر میں جب آپ ایسے مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ نے نیٹ آؤٹ لائن لکھنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نیٹ آؤٹ لائن پہلے لکھ لیں گے تو لکھتے ہوئے بھی بہت سارے پوائنٹ آپ کے ذہن میں آ سکتے ہیں اب کیونکہ آپ ایسے شروع کر چکے ہوں گے نیٹ آؤٹ لائن بھی لکھ چکے ہیں انٹرو بھی لکھ چکے ہوئے ہیں لہٰذا اب آپ ایکسٹر پوائنٹ ایڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے وہ پوائنٹ جب آؤٹ لائن میں ریفلیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ ان پوائنٹ کو اپنے ایسے میں بھی ایڈ اپ نہیں کر سکتے لہٰذا آپ نے ہمیشہ آؤٹ لائن نیٹ آؤٹ لائن آخر میں لکھنی ہے اور شروع میں اس کے لیے دو پیجز چھوڑ دینے ہیں اب ہم آتے ہیں رائٹنگ رف آؤٹ لائن یاد رکھئے گا کہ رف آؤٹ لائن ہمیشہ آپ کی برین سٹارمنگ اور تھنکنگ کی پیداوار ہوتی ہے کرٹیکل تھنکنگ تو جب آپ سوچتے ہیں تو اسی سے آؤٹ لائن نکلتی ہے آؤٹ لائن آپ نے تمام جو آپ آئیڈیاز آپ کے مائن میں آ رہے ان کو آپ نے لکھنا ہے اور پھر ایک آخری جو سٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے پھر کوالٹی کنٹینٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے فار نیٹ درافٹ یا فارفیر ڈرافٹ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ المائٹی ہے بلیسٹیو بیدے پاور فول ٹول تو ہیلپ یو ریزال آل جور پرابلم آپ کے ذہن میں اتنی زیادہ پاور ہے کہ یہ آپ کے تمام مسائل کا حل ہے لہذا آپ اپنے مائن کو کبھی انڈر اسٹیمیٹ نہ کیئے گا آپ کے پاس اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے بلبوتے پہ آپ بہت زیادہ مسئلوں کا حل نکال سکتے ہیں اور سی ایس ایس کے اگزام میں ایسا بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ کے سامنے پیپر آئے گا تو آپ بلکل ایک ٹائم پہ ہی فیل کریں گے کہ مجھے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں آتا لیکن آپ نے جب گراؤنڈ آپ ہولڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا آپ اس میں حمد پکڑتے ہیں تو آپ کا مائنڈ اس ٹائم آپ کو سپورٹ کرتا ہے اور ایک پیپر جو آپ کو بلکل impossible to attempt لگ رہا ہوتا ہے after a few minutes وہ آپ کو لگنے لگ پڑتا ہے کہ you can attempt that paper very well تو آپ نے اپنے مائنڈ کے اوپر belief پکنا ہے اس کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ الہدین کا لیمپ ہے تو یہ بے جاننا ہوگا کیونکہ یہ آپ کے لیے wonder کر سکتا ہے and it is ready to take and carry out your clear cut commands ہاں ایک چیز یہ ہے کہ آپ کی اپنے مائنڈ پر کمانڈ جو ہے confusing نہیں ہونی چاہیے that should be clear cut آپ اگر اپنے مائنڈ کو کہیں گے کہ مجھے یہ outline بنانی ہے اپنے مائنڈ میں تو وہ آپ کو بنا کے دیکھا اب ہم آتے ہیں outline کی طرف outline کیا ہوتی ہے outline is scheme of the essay ایک skeleton ہوتا ہے اس کو آپ blueprint بھی کہہ سکتے ہیں ایسے کا یعنی اگر کوئی بندے کے پاس time نہ ہو جو آپ کا paper check کر رہا ہے تو آپ کی outline دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے کہ آپ نے اس میں کیا لکھا ہوا ہے it gives a hint of the quality of the contents of the essay یعنی یہ بتاتی ہے outline سے examiner کو دو تین خواہد ہوتی ہیں ایک تو وہ یہ check کرتا ہے کہ آپ کی content کی relevant relevance کتنی ہے دوسرا وہ quality check کر لیتا ہے کہ آپ کی content کی کوئی quality ہے اور یہی دو چیزیں اسے چاہیے ہوتی ہیں آپ کو assess کرنے کے لیے کہ آپ کی relevance کا level کیا ہے اور quality کیسی ہے اسی کی بنیاد پر آپ کی marking ہو جاتی ہے تو ہمیشہ آپ نے اپنی outline relevant رکھنی ہے relevance کا خاص چاہ رکھنا ہے پھر آپ نے outline کے ساتھ سب outline بھی بنگتی ہیں تو سب outline ہم آپ کو بتائیں گے آگے اس کا demo دیں گے each outline if not followed by sub outline will set the foundation for a paragraph and each outline if followed by sub outline will set the foundation for transitional paragraph یہ بات ہم آپ کو جب میں آپ کو demo دوں گا تو یہ سمجھاؤں گا کہ جس outline کے ساتھ سب outline لگی ہوئی ہو وہ outline transitional paragraph ہوتی ہے اور سب outline جو ہے وہ paragraph ناتی ہے اور اگر کسی outline کے ساتھ سب outline نہ ہو تو وہی outline ہی paragraph بن جاتی ہے body paragraph بن جاتی ہے ہر سب outline جو ہے وہ کو ہمیشہ ایک paragraph ہونی چاہیے body paragraph outline جو ہے عام طور پہ فریزل یا سنٹینس فارم میں ہو سکتی ہے لیکن اس کو فریزل فارم میں رکھنا زیادہ مناسب ہے سنٹینس فارم میں آپ انٹرو کی outline لکھتے ہیں یا conclusion کی outline لکھتے ہیں outline کو comprehensive ہونا چاہیے self explanatory ہونا چاہیے اور یہ essay کے content کو refer یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی outline جو آپ نے outline کا ایسا بنائی ہے اس کا کوئی نہ کوئی body paragraph میں یا essay کی body میں کوئی نہ کوئی اس کا reference ہونا چاہیے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے outline میں تو کوئی idea لکھ دیا لیکن اس کی body میں اس کو نہیں ڈالا یعنی essay کا ایسا نہیں بنایا ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے ایک چیز body میں لکھتی ہے اور اس کا کوئی reference outline میں نہیں ہے یعنی یہ آپس میں outline اور essay کی body یہ correspond کرنی چاہیے ترتیب بھی وہی ہونی چاہیے each outline, sub outline, present paragraph اور کوئی paragraph ایسا نہیں ہونا چاہیے جس کا جس کا جس کی کوئی representation outline میں نہ ہو اور کوئی outline ایسی نہیں ہونی چاہیے جس کی اوپر paragraph نہ لکھا گیا ہو تو یہ تو تھے basic points اب outline ہوتی کیوں ہیں outline آپ کے essay کو ایک logical order دیتی ہیں connect رکھتی ہیں پھر outline بناتے ہوئے ایک اور چیز کا اپنے خاص خیار رکھنا ہے کہ جب آپ اس میں آپ repetition نہیں کرتے آپ ایک point کو ایک idea کو ایک point میں ڈالتے ہیں ایک idea کے لیے آپ دو point نہیں بنا سکتے اور ایک point میں دو ideas بھی نہیں ڈال سکتے لہٰذا اب سب سے پہلے چیز یہ ہے کہ logical order اور پھر اس میں repetition بالکل نہیں یعنی ایک چیز اگر ایک دفعہ reflect ہو گئی ہے ایک outline میں ایک idea آ گیا ہے تو اس کے لیے دوسری outline نہیں بنیں گی پھر یہ آپ کو اس لیے help کرتی ہے کہ آپ کے پاس ایک sketch موجود ہوتا ہے آپ نے اسی کی اوپر ہی اپنا paragraph لکھنا ہوتا ہے لہذا اب آپ کو میری یہ بات سیدھ سمجھ آ جائے کہ essay لکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ paragraph لکھنا اگر آپ کو outline بنانا آگئی ہے تو آپ کے لیے essay لکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ paragraph لکھنا examiner کو یہ essay help کرتی ہے کہ examiner کو آپ کے essay کو check کرنے میں help کرتی ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے آپ کی outline سے کہ آپ کا content کی quality کیا ہے ان کا تطریب کیا ہے اور relevance کیا ہے اور انہی کیزوں پہ وہ آپ کا decide کرتا ہے پھر اس میں repetition آپ avoid کرتے ہیں اور جب outline آپ rough outline بنا کے لکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کے mind پہ کوئی extra strain نہیں ہوتا آپ نے بس اسی outline کو paragraph میں convert کرتا جانا ہے ہر outline کو paragraph میں convert کرتا جانا ہے اور یہی آپ کا essay لکھا جائے گا اب outline کے لیے ہم آپ بات کر چکے ہیں کہ outline کے لیے آپ کو کس شرکی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے brainstorming brainstorming کے لیے ہم دو یا تین قسم کے فارمولا استعمال کرتے ہیں ایک کہلاتا ہے جس کو میں نے نام دیا ہے سیس فارمولا کا سی ای ای ایس کوئی بھی socio economic issue کے اوپر اگر آتا ہے topic آتا ہے جیسا کہ poverty ہے illiteracy ہے corruption ہے unemployment ہے economic instability ہے critical instability ہے کوئی بھی topic آتا ہے اس کو آپ ہمیشہ سے تین پورشن میں divide کریں اس کی قادل کیا ہیں وجوہات کیا ہیں effects اس کے اثرات کیا ہیں یعنی repercussions کیا ہیں اور پھر suggestion کیا ہے way forward کیا ہے اس کو resolve کرنے کا طریقہ کیا ہے تو یہ تین پورشن عام طور پر آپ نے ایسے ایسے کے لیے تین پورشن ضرور دیکھنے ہیں یعنی تین آپ کے مائن کو ان تین کیزوں پر ورک کرنا چاہیے دوسرا فارمولا یہ ہے اگر یہ فارمولا نہ لگ رہا ہو تو پھر دوسرا فارمولا ہے 5W plus H کا یعنی topic ہے کیا who کون what کیا when کب where کہا why کیوں how کیسے یعنی 5W plus H اس کو 5W plus H کہتے ہیں جہاں پہ پہلا فارمولا کام نہ کر رہا اب brain starmen کے لیے دوسرے فارمولے کو بھی use کر سکتے ہیں تیسرا فارمولا یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے حق میں بھی دیکھیں کہ کیا arguments ہیں اور اس کے خلاف دیکھیں کہ کیا argument ہیں مثلا اگر یہ argument آتا ہے یہ ایک اٹاپک آتا ہے کہ UN has succeeded in ensuring global peace کہ United Nations دنیا میں عالمی امن قائم کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے تو آپ نے ایک stand لینا ہے کامیاب ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے یا اگر آپ یہ stand لیتے ہیں کہ UN کامیاب ہو گئی ہے عالمی امن قائم کرنے میں تو پھر آپ یہ arguments بھی ضرور اپنے ایسے میں ڈالیں گے کہ counter arguments کیا ہیں کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کامیاب نہیں ہوئی ناکام ہوئی ہے کون کہتے ہیں کہ ناکام ہوئی ہے وہ کیا باتیں کرتے ہیں ان کے پاس کیا arguments ہیں وہ کیا arguments جاتے ہیں پھر آپ اپنے arguments دیں گا یعنی آپ counter arguments پہ use کرتے ہیں اور اپنے arguments بھی دیتے ہیں اس میں کرتے ہیں آپ ان ٹاپکس کی اکسائز ہیں کچھ یہ میں نے کچھ سالب کی ہوئی ہیں یہ اب رف قسم کی آؤٹلائن میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ایسے کی آؤٹلائن بھی اسی بیٹران پر بنتی ہے لیکن یہ ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ایک راہ فارم ہے بہت زیادہ ایک کروڈ فارم ہے جیسے کہ اگر یہ ٹاپک آئے کہ پاکستان یہ ایک اکسائز کر رہے ہیں تو کیا کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی جانسے ہم پاورٹی کو پاکستان سے کم کر سکتے ہیں لٹریسی ریٹ بڑھائیں لٹریسی ریٹ سے لوگوں کے اندر روزگار آئے گا ان کے اندر شہور پیدا ہوگا وہ اپنی غربت کو حکم کرنے کے لیے قابل ہو سکیں گے وکیشنل ٹریننگ ہے اس کو کیا جا سکتا ہے سمال سکیل بزنسز ہیں کارٹیج انڈیسٹریز کو پر موڈ کرنے کی ضرورت ہے سبسید نگری کلچر موڈ آف ایڈیوکیشن ہے فارن ڈریکٹ انویسٹمنٹ کم ہو سکتی ہے اس سے بھی کام ہو جاتی ہے پاورٹی انٹریسٹ فری لون تو دی جنگ انٹرپرینر انٹرپرینرز ہیں ایڈوکیشن بیسٹ ان منی میکنگ آئیڈیاز ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے پاورٹی کام ہو سکتی ہے اب یہ ڈرگ ایڈکشن کی ایفیکٹس ہیں یہ بہت سیمپل قسم کی جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے ہیں کہ کیا 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 کیسے آپ نے برینسٹارمنگ کرنی ہے کیسے آپ نے پوائنٹس بنانے ہیں کچھ آپ نے یہ لکھے ہوئے ہیں ڈیپرینڈنٹ ڈرگ ہو جاتی ہے ہوتی ہیں بیڈ ایمپیکٹ کن سوشل لائف ڈیپریشن یہ آپ ان کو نوڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں سی طرح ڈیفیکٹس سے ناوار ایڈوکیشنل سسٹم کیا کیا ہے یہ میں نے کچھ ڈیفیکٹس نکالے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ریپیٹیشن نہیں ہے ہر پوائنٹ ایک یونیک پوائنٹ ہے اور ہر پوائنٹ ایک پیرا گراف ہے یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایک سپریٹ پیرا گراف بنائے گا یہ پاکستان کے سوشل اکنامک پرابلم ہیں پاورٹی لیٹریسی جنڈر ڈسکریبنیشن ہے چائیڈ لیبر ہے فوس لیبر اوور پاپولیشن انیمپلائیمنٹ اسی طرح یہ پرابلم آپ مسلم امہ اکثر یہ سوال پوچھے جاتا ہے اسلامیات میں کہ مسلم امہ کی کیا پرابلم ہیں ان کو کیا کیسے حل کرنا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایفیکٹس آف اوور پاپولیشن کیا کیا ہے یہ آپ جس جو گیو یو آئیڈیا کہ آپ نے برینس چارمنگ کیسے کرنی ہے آؤٹلائن بناتے ہوئے کیسے آپ نے دانی ہے یہ ایسے کی آؤٹلائن کا پیٹرن اسی طرح ہوتا ہے لیکن اس کو مزید ایڈوانس فارم میں لے جائیں گے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ کیسے ہم ایسے کا آپ بناتے ہیں آؤٹلائن کیسے بناتے ہیں ایسے کامپیوٹر ہے یہ ہم نے کچھ آؤٹلائن بنائی ہوئی ہیں اس کے بعد بینیفٹس آف لائیر ہیں یہ آؤٹلائن ہے یعنی اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی آؤٹلائن دوسرے کے ساتھ آور لیپ نہیں کر رہی ہر ایک اوپر ہر ایک یونیک آئیڈیا ہے اور ہر ایک جو ہے وہ آہ اس کے اوپر سپریٹ پیرا گراف لکھا جا سکتا ہے دو کہ آپس میں لنکٹ ہوتے ہیں آپس میں لنکٹ کا لنکٹ ہوتا ہے بٹ ہر ایک یونیک ایک چیز ہے ڈی والد آف پراسپریٹی ہے یونیک ٹاپکس ہیں یعنی پراسپریٹی کی کیا کیا نیگٹیو ایسے ایفیکٹس ہیں رول آف زکاعت ان سوسائیٹی بیلنگ یہ اسلامیات کا بہت اہم کوسچن ہے جہاں پہ ہم نے اٹیمٹ کیا ہے اس کو اس کی پوائنٹس بنائے ہیں ایمپیکٹ آف لیٹریچر آرن آر لائیوز ہے اس کے اوپر یہاں اپکو یاد ہوگا کہ دو ہزار بیس میں کیسے آیا تھا کہ کیسے آیا تھا ہے ہماری زندگیوں میں کیا اہمیت ہے ہمیں کیوں ضرورت ہے لیٹریچر کی اپنی لائیوز میں اسی سے ہم نے ایک پوائنٹ رائیو کیا کہ امپیکٹ آف لیٹریچر آرن آر لائیوز یہ بہت اچھا اس میں سارے پوائنٹس ہیں ہر ایک پوائنٹ کی اوپر آپ ایک پیراغرؐ لکھ سکتے ہیں آپ کو ایک آوٹ لائن کو پیراگراف میں کنورٹ کرنا آنا چاہیے اور جب آپ پیراگراف لکھ لکھ لیتے ہیں تو پھر آپ ایسے لکھنا بھی کوئی ایشو نہیں ہے آپ سے لیے اب یوز آف ایکسیس لیئر کیا کیا ہے کیا کیا اس کے اب یوزز ہیں وائی ایڈوکیشن نیسیسری فار وومن فار وومن نیسیسری یہ سارے اہم پوائنٹس ہیں یہ میرے کچھ سٹوڈنٹس نے مل کے ہی میرے ساتھ برنس چارمنگ کی تھی ہم نے ساتھ آٹھ ہمارے ساتھ سٹوڈنٹس سے انہوں نے مل کے ہم نے کمائنڈ ایفرٹ ہے ہماری سیکریٹس آف ہیپینیس یہ بڑے یونیک ٹاپکس ہیں مختلف پیپر سے لیے گئے ہیں سی ایس ایس کے پاس پیپر سے ہم نے کچھ ٹاپک اٹھائے ان کے اوپر ہم نے برنس چارمنگ کر کے ان کی آوٹ لائن بنائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹوڈی آف ہسٹو ہسٹری آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بہترین ٹاپکس کو ہم نے ان کو ڈائسیکٹ کی ہوئے ہیں سارے کے سارے ریلیونٹ اور آپ کی سی اس کے اگزام کے پوائنٹ آف یو سے ریلیونٹ ٹاپکس ہیں فارمز اندھی اگزامنیشن سسٹم ہر ایک اوپر ہم نے باقیدہ سوچ کی اس میں آپ ایڈ بھی کر سکتے ہیں یہ کوئی آوٹ لائن کو اکلو کو یہ فینل نہیں ہے اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان کو چین کر سکتے ہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں بٹ جسری طوگ جویو آن اوٹ لائن کیسے بناتے ہیں میریٹ صاف کوئیوکشن ہیں میریٹس ہوئی کشن ہے یہ ہم نے بنائے ہیں بینفٹ صف سوشل میڈیا کو ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے کیا کیا بینفٹس ہیں اے امیڈے یہ بہت اہم ٹ אותس ہیں یہ آ سکتے ہیں آنے والے اگزام میں بھی آسکتے ہیں یہ اگر ایسے ان کے اوپر نام بھی آئے تو ان کے اوپر کوئی کرانٹ افیر میں پویسٹن آسکتا ہے پاک افیر میں کوئی کوئی پویسٹن آسکتا ہے یہ شاید ایسے کا ایک ٹاپک تھا جس کو ہم نے کوشش کی ہے جس کی آؤٹلین ملانے کی ہرڈل دن آور ویر ٹو بیکومنگ ایٹرولی انڈیپنڈنٹ سٹیٹ یہ وہ ٹاپک ہے جو کہ دوہزار گیارہ کا ایسے میں ہم نے پیچھلے لیکچر میں ڈسکس کیا دوہزار گیارہ کا جو ایسے پیپر میں یہ ایک ایسے ایسے نمبر نائن تھا یہ ایسے نمبر نائن ہے جس کو ہم نے اٹیمٹ کرنے ہی کوشش کی ہے پلیئرز آف ریڈنگ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیتے ہیں تو دے دے آر ویری کوالٹی آہ کنٹینٹ آپ یو کن بیٹر جج کے کتنا کا کنٹینٹ ہے اور اگر آپ کو کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ اس کو بیرنٹی فائی کر سکتے ہیں ہاو کن وی ایمپرووو دی ایجوکشن سسٹم آف پاکستان اس کو ہم نے اس کی آؤٹلائن بنائی ہوئی ہیں جو آپ کو ڈسپلے کر رہا ہوں میں ابجیکٹیوز آف ایجوکشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا کیا ابجیکٹیوز ہیں میریٹس آف کنٹری لائف ہیں اس کو میں ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ بہت زیادہ ٹائم اس پہ چلا جائے گا اور اسے اب ہو سکتا ہے بور ہو جائیں اگر آپ کہیں گے کہ ان سب کو ایکسپلین کر دیں تو ہم اس پہ سپریٹ لیکچر ہر ایک ٹاپک تو پر کیا جا سکتا ہے بی میریٹس آف کنٹری لائف ہیں اچھا یہ وہ ٹاپک ہے جو آل مند ریسنٹلی آیا تھا کسی ایک پیپر میں کہ سیٹی آم آہ بیلیجی لائف is بیٹر دین ڈھی سیٹی لائف آہ اس طرح کا ٹاپک تھا اس میں آپ نے دیکھیں اب اس نے میریٹس آف کنٹری لائف نام بنانے بتانے ہے پھر ڈی میریٹس آف کنٹری لائف ہیں پھر ڈی میریٹس آف سٹی لائف ہے پھر آپ کے ڈی میریٹس آف سوٹی لائف کچھ دیکھیں یہ کتنے پر آپ بہن جاتے ہیں اس پر یہ اب بنتے ہیں اس کے اوپر چار چار آٹھ اور گیارہ ہلیون پیراگراف اس کے بن گئے اس کے بن گئے تقریباً دس کے قریب یہ ہیں ٹوئنٹی وان یہ بھی دسے قریب ہیں راؤنڈ ٹین ہے تھرٹی اور یہ راؤنڈ بنتے ہیں سامنے تھرٹی ایٹ پیراگراف جو کہ بہت زیادہ ہیں ایسے عام طور پر بیس سے پچیس پیراگراف کا ہوتا ہے تو ایسے ہم جو کل بات کر رہے تھے کہ ایسے آپ ٹاپک سیلیکٹ کریں جن کے اوپر آپ بہت زیادہ پیراگراف بنا سکیں تو اگر یہ ٹاپک آتا ہے سیٹی لائف بیٹر دن دی کنٹری لائف یا کنٹری لائف بیٹر دن دی سیٹی لائف تو اس کے اوپر آپ یہ آٹلین یوز کر سکتے ہیں اب گوڑ گوڑننس کے بارے میں بات کر دوں گوڑ گوڑننس کے آٹھ کمپوننٹ ہیں جو کہ ایسٹیبلشٹ ہیں رول آف لا ہے ایکویٹی انکلوسیونیس ہے پارٹیسپیشن ہے ریسپانسیونیس ہے ایفیکٹیونیس انڈ ایفیشنسی ہے کانسنسید اوریانٹیڈ اکاؤنٹ ایویلیٹی ٹرانسپرنٹری اگر یہ آٹھ اسنشل پورے ہیں کسی ملک کے گوڑننس سسٹم میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ گوڑ گوڑننس ہے تو یہ آٹھ پوائنٹس جو ہیں یہ ہونے چاہیے اب دو در سولہ میں جو ایسے آیا وہ ہوتا کرائیسید آف گوڑ گوڑننس تو اس میں ہم یہ آٹھ پوائنٹس دال سکتے ہیں قاضیز آف فیلی آف ڈیمکرسی ان پاکستان یہ بہت اہم ٹپک ہے اس پہ ایسے آتا رہتا ہے ریسنٹلی ایسے آیا تھا ڈیمکرسی پاکستان ڈیمکرسی پاکستان 2009 میں ایسے آ چکا ہے ڈیمکرسی کے اوپر ایسے آتا رہتا ہے یہ بہت ریلیونٹ ہے ڈیمکرسی کیوں فیل ہوئی اس میں پاکستان میں یہ ہم اس پہ بات کر بھی چکے ہیں اور یہ دو دار بیس کا ایسے ٹپک ہے اس کو ہم ہم نے ڈیمانسٹریٹ کریں گے یہ ایسے ایٹمٹ کیا ہے میں نے آپ کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آئے list the qualities that makes a person successful یہ وہ qualities ہیں جو ایک انسان کو successful بناتی ہیں کامیاب لوگوں کی qualities ہیں یہ میں نے اس کے اوپر یہ لکھا ہے تو ابھی میں آپ کو ڈیمانسٹریٹ کروں گا ایک آؤٹلائن کے کیسے آپ نے آؤٹلائن بنانی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ اپنی سپریم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے آیا تھا پرموٹنگ ٹورزم پاکستان اب اس کی جو نیٹ آؤٹلائن ہے وہ کیسی ہوگی اس میں introduction میں نے لکھا ہے شروع میں introduction کے بعد آپ نے جو تھی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک سے دو سنٹینسز پہ آپ نے لکھنے ہے اور introduction کی آؤٹلائن بنانی ہے introduction کی آؤٹلائن میرے سیال میں آپ کو سنٹینس فارم میں برانی چاہیے جیسے کہ میں نے بنائی ہے اب آپ دیکھیں یہ ٹاپک ہے پرموٹنگ ٹورزم پاکستان opportunities and challenges اب میں نے انہی کی وارڈز کو یوز کر کے اس کا جو سمری دی ہے وہ یہ دی ہے کہ notwithstanding notwithstanding many challenges کنفرنٹنگ ٹورزم پاکستان there are numerous opportunities to promote it پرموٹنگ ٹورزم would have many benefits that's far پاکستان اب یہ دو سنٹینسز لکھ کے میں نے ایسے کے انٹرڈکشن ایسے کے انٹرڈکشن کی آؤٹلائن بھی دے دی ہے اور ساتھ ساتھ میں نے ایسے کی تھیسے سٹیٹمنٹ بھی دے دیا ہے یہ بیسیکلی تھیسے سٹیٹمنٹ ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ایک ایسے کے پیرا گراف کا ٹاپک سنٹینس ہوتا ہے یعنی پورا ایسے جو ہے وہ اسی میں ہی جو ہے چھپا ہوا ہے اسی میں اسی میں کنوارج کر رہا ہے اب دوسری آؤٹلائن جو ہے وہ ہے ایڈوانٹیجز آف پر موٹنگ ٹورزم پاکستان اب یہ بھی ریلیونٹ ہے ایڈوانٹیجز آف پر موٹنگ ٹورزم ان پاکستان اور اب یہاں پہ میں اپنا وہ پوائنٹ بتاتا ہوں اس میں میں نے چھے کے قریب ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر یہ چھے جو ایڈوانٹیجز لکھے ہیں ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ایک بارڈی پیرا گراف لکھا ہے اس کو جسٹیفائی کیا ہے اب یہ جو آؤٹلائن نمبر ٹو ہے اب چونکہ اس کے ساتھ سب آؤٹلائن ہے ان سب آؤٹلائن میں تو میں نے لکھ دیا پیرا گراف لیکن یہ جو نمبر ٹو پر لکھا ہے ایڈوانٹیجز آف پر موٹنگ ٹورزم ان پاکستان اس پر میں نے پیرا گراف نہیں لکھنا اس پر میں نے لکھا ہے ٹرانڈیشنل پیرا گراف وہ آپ دیکھا آپ کو دیکھ سکتے ہیں نیچے یہ انٹرڈکشن ہے یہ ہے ٹرانڈیشنل پیرا گراف پر موٹنگ ٹورزم پاکستان تو یہ اس کا مطلب ہوتا ہے ٹرانڈیشنل پیرا گراف اچھا اب یہ یہ سیکوینٹ سے میں نے یہ آؤٹلائن لکھی ہوئی ہے اسی سیکوینٹ سے ان پر پیرا گراف لکھے ہوئے ہیں انیس کے اوپر پہلا پیرا گراف تیک کنٹریبوٹنگ ٹو دی جی ڈی پی کو دوسرا پیرا گراف لکھا ہے کسیرے پوائنٹ پی تیسرا پیرا گراف لکھا ہے چوتھی آؤٹنگ پی چوتھر پیرا گراف لکھا اسی ذرا پھر آ جاتی ہیں اپرچونٹیز اندی ٹورزم انڈیسٹری اپرچونٹیز کیا کیا ہیں پاکستان میں چونکہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پلیسز آف سینک بوٹی ہیں ہسٹوریکل سائٹس ہیں آرکیلوجیکل سائٹس ہیں نیشنل منومنٹس ہیں گیم ریزرز ہیں پلیسز آف ریلیجیز سیکنیس فاردی فالورز آف آدھر ریلیجنز ہیں شرائنز آف سوفی سینٹس ہیں دیوست جو رفکل انڈس کے اب یہ آٹھ آوٹ لائن ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ آٹھ باڈی پیرا گراف تو ان پہ آ جائیں گی اپرچونٹیز پہ اور یہ جو اوپر تھری پہ ہے یہ میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں سیکنس میں یہ کہاں پہ آیا ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیز وار پر موٹن پورزم ان پاکستان ناؤ آئی ویل اس کا سماف دی اپرچونٹیز ان دس کنٹیکسٹ تو یہ پیدا گراف ہے اس میں آپ پچھلی بات کا بھی حوارہ دیتے ہیں اور آگے آپ کیا لکھتے جا رہے ہیں وہ بھی آپ اس میں بیان کرتے ہیں تو یہ آپ کی آہ آٹلائن ٹرازشنل پیرا گراف کے بعد آپ کی باڈی پیرا گراف شروع ہو جاتے ہیں اب اس کے بعد آ جائے گا چیلنجز ٹو ڈی ٹوریزم انڈسٹری ان پاکستان یہ اب اس کے اوپر پھر میں ٹرازشنل پیرا گراف لکھوں گا پھر آگے میں اس کے جو چھے پوائنٹس ہیں ان کے اوپر ہر ایک پوائنٹ کے اوپر ایک باڈی پیرا گراف آ جائے گا آخر میں سیجیسٹن ہے سیجیسٹن والے پوائنٹ پہ آ جائے گا ٹرازشنل پیرا گراف اور پھر آگے سیجیسٹن کے ساتھ پوائنٹس ہیں تو ہر ساتھ پوائنٹ پہ ایک پوائنٹس آ جائے گا اور آخر میں کنکروجن بھی آپ نے اس کے ساتھ ایک دو سینٹینسل لکھنے ہیں اب بات آپ نے وہی کرنی ہے جو آپ نے انٹرو میں کی ہے لیکن تھوڑ سا چینج کر کے پاکستان اگر یہ یہ سجیسٹن امپلیمنٹ کر دی جائیں تو بیٹر پاسپیکٹ ہو سکتے ہیں تو آپ نے ایک اپٹیمیسٹک اینڈ دینا ہوتا ہے تو یہ ہوتا ہے کنکروجن اب میں آؤٹلائن دیکھ کے بتا سکتا ہوں کہ یہ جو ٹاپک ہے یہ کہاں پہ آیا ہوگا انسفیشن نمبر آف آسٹل ہوترل انڈ ریسٹوینٹس اب یہ میں اس کو کاؤنٹ کرتے اٹھا سکتا ہوں کتنے پیرا گراف ہیں یہ ایک پیرا گراف ہے یہ پیرا گراف ہو گیا یہ چھے پیرا گراف ہو گیا ساتھ ہو گیا اب ساتھ کے بعد یہ آٹھ یہ پوائنٹس ہیں تو پندرہ آؤٹلائن ہو گئی پندرہ آؤٹلائن کے بعد چھے اکیس اکیس کے بعد یہ ساتھ اٹھائیس اور ایک انتیس تو انتیس آؤٹلائن ہیں میجر آؤٹلائن جن کے اوپر میں musun انتیس پر لکھے ہوئے ہیں جبکہ جب انتیس پر پیرا�لائن عائم اب یہ ایک ٹرانزشنل پراغراؤ کسی ٹرانزشنل پراغراؤ کسی ٹرانزشنل پراغراف کسی ٹرانزشنل پراغرف کسی پر لکھا ہے تُر تَسر کی یもう Herz اوپر لکھا ہے یہ سے دو لائنوں کا ہوتا ہے بانتے ہیں ایک انٹرو کا اور ایک ترتیب بھی وہی ہے جو اس کی ترتیب ہے تو اس ایسے کو میں فردر بھی ڈسکاس کروں گا جب اس کو ہم سپریٹلی ڈسکاس کریں گے اور اس ایسے کو ابھی تو ہم نے آؤٹلائن آپ کو سمجھا دی ہیں کہ اس کے اوپر ہم نے آؤٹلائن کیسے بنانی ہے انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم بات کریں گے انٹرڈکشن کے اوپر ہم تھوڑا سا بات میں بات کریں گے انٹرڈکشن کے پرنسپل لکھنے کے کچھ اور ہیں تو ہم انٹرڈکشن سے پہلے بات کریں گے بارڈی پیراگراف کیسے لکھنا ہے تو انشاءاللہ کل کا لیکچر جو ہے جو نیکسٹ لیکچر آئے گا ہم بارڈی پیراگراف پہ کریں گے اس کے بعد پھر انٹرڈکشن کی بات کریں گے پھر ہم آخر میں آئیں گے کنکلوجن پہ تو سٹے بلیسٹ اپنا خیار رکھیں بہت شکریہ